میں آپ کو بتانے لگا سنیں یہ جو بچے ہیں نا چار دن پر لکھ گئے ہیں فیس بک پر لگے رہتے ہیں ہمارے ماں باپ کو کیا پتا ہے سب کچھ ہمیں پتا ہے ہاں تم نے یہ باپ تو کہہ دیئے نا تمہیں میں بتاتا ہوں کہ چھوٹے جذباتی ہوتے ہیں بڑے برداشت والے ہوتے ہیں آج کتنے بچے بیٹھے ہیں جو جذبات میں کام لیتے ہیں ماما پاپا کو بولتے ہیں تم کون ہوتے ہیں وہ ساڑا بڑا کس ٹیم پاگلی مار دن دا ہے اے بی بیاں بیٹھے ہیں ایدھر بڑیاں سیانیاں ایس گلی جی اے اپنیاں سسانوں لگے نہیں بین دن دن دیاں کو رشتہ بے کھنا بے نا تنوں آن دیاں ساڑی ساسدہ درہ دماغ بی پی آئی ہوئی ہندہ ہے تی تاڑے کول نہیں بونا وہاں نی واہ سیانی ہے جیدھو انہیں تینوں لے ہندہ سی ہو دو دا بی پی آئی ہندہ ہے تے ہونا بڑی ہوگی تے ہونا دا بی پی آئی ہندہ ہے کر دینے میں تمہیں بتانے لگا ہوں بچوں سنو آپ کا کردار کیسے نہ ہونا چاہیے سنو میرے نبی پر ماندے نے جابر کی تے ویعاتیں نہیں کرا لیا ہوں کہندے سونے آمیں ولی ماں ہی کر کے آگیا ہوں میرے نبی نے ویعاتیں مدینہ تو نبی ہے آج رے بندے آندے نے نبی آج کل ویعات کرنے بڑے اکھے نے یہ تسی آپ اکھے بنائے نے میرے نبی نے اکھے نہیں بنائے یہ ایسان سے آپ پاپایا ہے یہ سارا ایسان آپ سے آپ پاپا گل چپایا ہے انہیں جدراتے آمنا میں لفت سمجھانا بیٹا تو جو میرے والے عرض کرتا پی آمیں کمری والے مہبوب دی پاک کار گاچے گنام آیا ہے میرے نبی نے برمایا تیرا پیٹا ہے رے ولی ماں ہی کر کے آگیا ہے مدینہ دا بیا آیا تھے کہنا سونیاں میں ولی ماں کر کے آگیا ہے میرے نبی کریم نے بھرمایا ہے ارزہ کرتا پیازی گانے میں نظر آتے آمیں دے رائے کتنے مسلمان بڑا بیٹے جی میرے یہاں پینا بھی آیاں نہیں میرے پڑا بھی آئے لانو جوانا نو سمجھا رہے ہیں کہتے اف یو ڈونٹ مائن پاپا تو کہو نو تیو غصہ مت کرنا ہے دونٹ ٹیچ می لائف میری زندگی میں انٹرفیر مت کرنا ہے آؤ میں بتاؤں یہ ماما باپا کو تم نے ایسے تو کہہ دی آئی یہ سال بعد ناصر مدنی آتا ہے اور اپنے بچوں کو سبب یاد کرانے آتا ہے کہ شاید میرے دل کی بات کسے کے دل میں گھر گھر جائے ناصر مدنی مشن لے کراتا ہے میں پولیس کو خطاب کر رہتا ہوں نہ بھی پولیس کو خطاب کر رہتا ہوں کبھی بھوٹ کو خطاب کرتا ہوں کبھی جیس سہبان کو خطاب کرتا ہوں کبھی بکلا کو خطاب کرتا ہوں کبھی سوئی گیس کے افسران کو خطاب کرتا ہوں کبھی جنابیالہ اینٹی نار کو ٹیسٹ کو خطاب کرتا ہوں کبھی کالج میں خطاب کرتا ہوں میں کیوں جاتا ہوں جگہ جگہ بستی بستی جا رہا ہوں اللہ کی قسمیں میں ملنگوں کے پاس بیٹھ کے بھی تبریہ کرتا ہوں نار کری میں مجھے ایک سکھ سار کا نکام آشک ملاو اس کے بازوں پہ اس کی نادی چاکو کا نام بھی لکھاؤ میری ویڈیو آئے گی آپ کو چہتر پہ ملے گی دو تین دن میں شو ہو جائے گی سکھ سار کا باپ آئی اس نے عشق کمایا ہو نکام ہوا تو نار کلی میں مجھے ملا ہو میں نے تھوڑے سے پیسے دی اپنی حمد کے مطابق اس کو فانی پوچھا کھانا پوچھا ہو اس کے دل کی باتیں پوچھی جب الہم میں تھا ملے سیکرس میں باتیں گی میں کہوات کی اوور نیم کہتا جناب آئی نیمیز فلام مسٹر فلام اپنا نام دسے آو پھر اپنی جانوں دا نام بازو تے لکھے آسی پڑے ایک نانٹ منو نے ہوئی دکھایا ہو میں سٹھ سال دن اکام آشق انو ملے آو نتیجہ کیا نکلا سنیے یہ بچوں کو سنجھانے کے لیے واقعہ سنانے لگا ہو وہ چینل لامانہ سے مدلی اوفیشل چینل ایک اس پہ دو تین میں تقریر آ جانی اور آپ نے وہ لازمی دیکھنی ہے ڈبل اے میں پڑا ہے سٹھ سال کے اوپر اس کی عمر ہے مگر نارکلی میں پہ پیسے پنا نبان کر تو میں نے اس کو بولا کہ کیا تمہیں اللہ یاد ہے تو کہتا ہے آؤ عالمِ مدہوشی میں سجدہ باور کریں لوگ کہتے ہیں خدا کو نساگر کو خدا یاد نہیں جدو میں وہ شیر پڑھ کے سلا رہا سی سنیے بیٹا توجہ میرے والد میں جملائے ایمان مالائے آپ نے صرف میری طرف دیکھنا کوئی میں کم کمی ہے سبحان اللہ میرا چانم دکی ہے تو اچھو میرے والا میرا چانم دکی ہے میرے والد تک تیرا جاندہ اکی ایدر ویگ میرا چانم دکی ہے آسے پاسے نہیں دیکھنا مصطفیٰ دی نوکری کار میں ویگ دارے نل مینو پیار ہے تارے نل اے بچے سارے میرے چانم دیں اور محبت نہ سننا دیں اور کس میں بچے بڑا پیار کر دیں اور جڑے کھڑے نہیں اللہ انہ دینے جیبا سلامت رکھیں کیونکہ کھلوتے بندے دیں جیب کٹی جاندی ہے پھر جھ پھر اور گھر بھی پڑے ہاں دا صبح آنے یہ دا ہی سالہ ہوتا ہے جب ایچھا ہاں دا صبح آنے جیب کٹی ہو یہ دا صبح آنے بیٹا بیٹ جو بچوں بیٹ جو تائے بائیں سے یہ بچے نہ ادھر سے آئے بیٹیو یہ آپ بچوں کو سنجھا ادھر کوئی بچی نہ سٹیج سے گزرے آگے کیمرہ لگایا نا تو پھر اچھا نہیں لگتا کیمرہ سے اور گزرے حضر کرنا چارے درا لفظ سنیا جذرہ دیا بڑا لفظ سنجھانا ہے بچے کہتے ہیں if you don't mind پاپا تم کونوں تے غصہ بات کرنا ہوں میں نے اپنے جیمر ساتھی کا تلاش کر دیا باپ کہتا بیٹا ہوں میں تیرے رشتے دیہاں کر دیتی ہے یہ لڑکا کی گہتا ہے ہے جی اسی نبی پاک دائش کراخ دیا ہوں سنیا ہی میرے نبی پر ماندین بیٹی فاتمہ میں تیرے رشتے دیہاں علی نو کر دیتی ہے یہ بیٹی خموش ہوگی فاتمہ دوزارہ صلاح پھلا لیا ہوں خموش ہوگی دنیا نو جسے آئے کہ جتے باپ کرتے ہوئے اے فاتمہ دیرزائے آج کتنی بیٹیاں ہیں جو محرم آجائے سکتا فاتمہ کا ذکر کرتی ہے میں بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یا کیلہ فاتمہ کا نام لیتی ہو فاتمہ جہزہ بان کر کیوں نہیں دکھاتی صرف کیلہ نام لیتی ہو ڈیڑ ڈیڑ گھر زبان چلان دیاں جو ماں باپ آگے یہ ڈرامے دیکھ کر کیسی تیری خودگردی یہ میرے پاس تم ہو یہ دانش مر گیا یہ ڈرامے دیکھ دیکھ کر تم اپنے بڑوں کو ڈرامے کر کے دکھانا شروع ہو گئے کیا آپ ڈراموں سے سکھو گے کیا تمہارے پاس علمائی کرام نہیں تمہارے پاس جمعے کی نماز نہیں تمہارے پاس مسجد مدرسہ نہیں اب تمہیں ڈراموں سے شکھو گے پھر جو دیکھتا ہے وہ بھکتا ہے انچی بولے جو دیکھتا ہے وہ بھکتا ہے میرے پاس ایک آدمی آیا کہتا جی وہ دم کرانا ہے میں کہا کرالو میں پیسے پہلے جائز کیش کار کہندہ جی کیوں میں کہا اثر ہون تو شروع ہوئے گا ساڑھی قومیں مختدام کرئے صوفی صاحب اثر نہیں ہندہ ہاں جی یہ پہہ بات چلے یہ پھر بھی نہیں اثر ہندہ میں کہا بھی ایک منٹ میں نے کہا کہ جناب دام ہوئے گا پیسے انہوں نے کہا ٹھیک بھئی یہ پانی آپ جو نہ ادھر سٹیج پی رکھیں اور دینا بچے شرارتے کر دیں بیج میں میں کہا جی خیر ہے کہندہ ساڑھا بچہ دیکھتا ہے کسے جن نے تقا دیتا ہے مصدق بات سننی ہنسنا نہیں تو میں نے کہا چلو جی بیک لیں وہ ڈاکٹران جواب دیتا بھی سانو رپورٹان سمجھ نہیں ہوں وہاں دی جن پوتھنے وہاں دے کی آنے دے بیٹا اس کو ٹیپ لگاؤ آزنی پوری آنے پھر کہندہ جی جن پوتھنے دے کہندہ جی جن پوتھنے اچھا چل آرہی ہے ٹھیک چلو بس لوں کہتا ہے جی محکل ہے چلو سووی صاحب میں ادھر لے گیا اور مجھے بھی لے گیا وہ ہسپٹل میں میں نے کہا وہ پردہ لگاؤ جو تنی سٹریچر چا میں نے کہا وہ لگاؤ ادھر عورتیں کھڑی ادھر میں اپنا ڈاکٹر پاس کھڑے میں نے بولا اچھا میرے بچیا آپ نے اوپر سے چلانگ کیوں نہ گئی کہتا مجھ میں شکتی آگئی میں سپرمین بن گئے میں نے کہا جڑا تسیہ سپرمین بخون دے جائے بچہ ری ایکشن کرتا ہے ایکشن کے بعد ری ایکشن کرتا ہے جو کہتے ہو بچہ نہیں کرتا جو کرتے دیکھتا ہے وہ کرتا ہے بچہ دیکھنے سے سکھتا ہے بولو بچہ دیکھنے سے سکھتا ہے آپ کئی جو بچہ نہیں منیں مگر جو کرو بچہ ان کنے بندے بیٹھے ہو انہوں آن دے مولوی جی اسی انہیں دن ہو گئے رپورٹ آن لاب دے تو میں منہوں دام دیکھنے دینے سے جی تسیہ جی دن یہ اللہ اپنے اپنا دیتا ان دا بندے نو علم میں تانوی کمانگا بچہ نو ڈرامی نہ وکھاؤ نبی دیار علیہ کہانیاں سنایا کرو آل محمد حسین کریمین کی کہانیاں سنایا کرو چھوٹی چھوٹی کتابیں لے کر آؤ ان کے ذکر اس میں ہوتے ہیں وہ سناو پڑھاؤ کہ حسین حسین اس عمر میں یہ کرتے تھے تے ساڑھے ساڑھے امام حسین حسین دی عمر دے وے چھ سات سال انہ دی عمر سی دھونا لوگاں بھضو کرنا سکھا دیتا تے ساڑھے چھ سات سال آئی فون چلاؤنا سیب گئے اور نکے نکے موبیل چلائی پھر دے نکے نکے موبیل چلائی پھر دے سنیے درہ دیان سے میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں ویاری میں میری کوئی تقریر لے آؤ میں معاشرہ بچ لے آنا ہے تاکہ نسل کو پتا چلے یہ محفل پاک میں آنے کا مقصد کیا ہے بس مولوی آتے ہیں نعر مروع کر آپ کو کہتے بس آپ جنتی بس دوسری آن دے ان بخشے گئے سال بعد ملاقات ہوئے دیا نہیں یہی ہے میں نے آپ سے درود کا وعدہ لیا ہے بولو پکی بات ہے یہ وعدہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے میں نے یہ وعدہ نہیں لیا کہ آپ آمبو کی پیٹی میرے گھر بیجھیں میں نے کو وعدہ لینا میرے کاروادو نے بیسے جنہاں جنہاں شوگر ہوگی ان آمب کھانے ہی نہیں کہے میں نے ایک بندہ دا جی ملتان چے آمب بڑے وڈے گہنے تو میں جنہاں شوگر ہوگی ان ایک وڈے گہنے بس گل کھتم شوگر ہی بڑے آنو بھی بیٹا بیٹھ جے بیٹھ جے میرا چانتے نو کی چمونے لڑینے ہونا لاویو میرا چانتے بچہ بیٹھ جا میرا چانتے اللہ عمر چھو برکت فرمائے درویشت درالہ تری عمر چھو برکت پیار ناپنے نہیں میرے کو رہندو لاویو میرے چانتے میرے نل رہندو اچھا جانا ہے کی نام ایدہ چانتے نام کی اللہ اس بچے نو سید والی مانوالی ارحم زدگی دے یر کھو آمین کھو اللہ اس بچے نو ماں باپ دیا کھا دی ٹھنڈک بنا ہاتھ کھڑے کر کے آمین کھو یر تاڑی آمین اس بچے نو اللہ سید دے دو ارکی چاہیے بچے لے کے گئے دا کی نا نہیں لے کے گئے دا کی نا نبید اللہ اس بچے نو سید والی مانوالی زدگی دے کیونکہ بچے جڑے ہم دینے ماں باپ دیا کھا دی ٹھنڈک بندی ہے اللہ اس بچے نو سید والی زدگی دوے سنیاں گے میں بچے ہوں سو جانا جانا ہی میرے نبید فرماندینے جا کر کتے بے آتی نہیں کرا ریا کہیں دے سونیاں میں ملید ماں ہی کر کے آگے آئیں آپ فرماندینے جا کر سنیاں جنبید بیوارت شادی کرائی اس نبید باکرانل میں دے سونیاں میں باکرانل شادی نہیں کرائی میں سید والت شادی کرائی سید بیوارت کہتے نے آپ فرماندینے کیوں ہندے سونیاں میرا باپ مر نگیاں کہہ گیا جی پتر تیرے کہنا کرا نکے نکے تے جنا آپ شادی کرائیں تے کسے بھٹی آرنا نہ کرائیں انہوں ایکسپیریئنس نہیں ہونا تجربہ نہیں ہونا اس بہاستے سونیاں میں بیوارت شادی کیتی ہے میرے نبی پرماندینے پھر سونیاں میں اپنے باپ دیزت رکھیے میرے نبی پرماندینے موی باپ دینا اس تارا کھنوالے آو اللہ کی آمات تاگر تیری اس تارا کلوے گاؤ آج کتنے بیٹھے سونیاں اپنے ماں باپ نو کہتے if you don't mind ماما گسا مات کرنا باپا تم کاؤن آتے ہو اللہ عمر میں برکت برمائی کتنے بیٹھے اپنے ماں باپ نو کہتے ماما باپ تم کاؤن آتے آہ میرے بچے میں بتاؤں یہ کاؤن آتے ایک کرسی دو گھتی اینو خوٹ کہتے اینو خوٹ کہتے اتے تیرے بیٹھے بیٹیاں بیٹھے اتے تیرے پانجے پتی بیٹھے اتر والے کپڑے پڑ دے سلور بیٹھے پاپ مجھے پائک تھوڑ چاہیے پاپ مجھے دن تھوڑ چاہیے پاپ مجھے دا سلور چاہیے تینو گسا نہیں دا پور یا کر نوال آ لاؤ پی ہڈ تے قبر سلور چاہیے میں بیانگی سنو گجرہ مالے کو بچے نگل آیا میں کہہ بیٹھا پاس سنو ہاتھ تے واٹ پیر سلوٹا بھائیاں بلے کہا تو میں چمی ہندھا مدنی سا آو ایڈ مشہور مانوید میرے گناہ گار تے آت چمی میں کہہ بچے آ میں گناہ گار بچہ چند تے بالم نہیں ہویا جب تک بچہ بارم نہ ہوئے بچہ چند تے امتائی میں کہہ گلے لاغ میرے بچے کیوں نہیں بولتا میرے چند بول کہتا مدنی سا آپ نے پوچھا میں کہہ تیری عمر تے پر جا کر آج کہنو آئی لائک یو پاپ آئی سلوٹ یو پاپ آئی میس یو پاپ وہ میرے بچے اتنا پیار کر رہے پاپ وہ نہ سمجھ نہیں تابع تھے بھائیا بزرگر کی دعوت پہ بیاری بھی وہ بول لیتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سور برین کے نہیں ہوتے جملہ میں نے بھی دیکھ آئی چھپی سالوں میں میرے بابا کو دنیا سے گئی پچی سال گزر گئے چھپیاں لگا ہے یہ جملہ میں نے بھی دیکھ ہے میں اپنی آنکھوں میں روز نہ ملے آتا ہوں جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی میں جملہ کہوں گذر سنی بھول ہم جی رون دے آنکھ شہری بھول دے ایتھے بیٹھے جے کوئی چاچا تایا لگے بیٹھے او دی جیب چو مرضی نال پیسے کھڑ کھڑ اید وار دن چاچی کر جاؤ مرضی نال قربانی دا گوشت چاچا بول پی چاچی بول پی بھول تیرا کھڑ دا دوانگے انا جاند رون دے آنکھ شرک بو ڈھو لین دے بین ماما دے کھا می ٹوکڑ ڈھو لین دے اپنی آن ماما مالی تھا خوئی لے دا نی اُتھلے ملو تھے اور کوئی پترہ کہ لے دے اپنے آن باپو والے تھا کھئی لے دا نی اُتھلے ملو تھے اور کوئی پترہ کہ لے دے بھٹے پرانے کپڑے دن دے خندوں دی بھٹے بھٹے آن رہ کے لوگ کھو پتر جان دی میری تگریت واد جا کے ویکھ نائی مان دا بستر سونا یا بیغم دا سونا بھا بستر سونا یا بیغم دا سونا مان دے کپڑے سونا یا بیغم دے سونا مان دا بستر سونا یا بیغم دا سونا انہ دی کسو اٹھان نائی یہ شیر سنے ذرا دیان چے یہ امکو میں آن سو ایسے نہیں آگیا ہر آخش کبار ہوگی یہ ہر بندے کا میں دیکھ رہا ہوں چے رہا مشمل ہوگیا گمگین ہوگیا انہ جان دا وہ پھٹے پرانے کپڑے تھر نتے ہم ڈون دے پھوکیا رہ کے لوگ پتر جان دے جنا دودھ دے کے پتر پالے آج پانی نو ترس دے جنا پاوا دے سرانے بنائے آج انا دے سرانے گندے راکھ دی تے آج کبر دائیا گندے راکھ دی تے بھائی آڈی دے کسے کار چے جا بیگ ماں دے کبر چے جان پھٹے پر میری تگری تو بات پہلا کام کر رہی جا کے اس تری لہ کے ماں با دے کپڑے اس تری کر کے آن ماری چے ٹکڑ نی نمہ کبھل پیٹی چو کار کے وہ شو نائی کیوں پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہن دی سی پھوکھے آ رہ کے لوکو پتر جون دی سی وہ دی کٹی جے مل جاوے تے کھو دی زی بادشاہ والے لان آہ پھل دی زی تھٹے سال لوکو کھانے پہ جا دے جد ماں پہ کبری ڈیرے لال ہیں دے تھتے سال میرے کرن مال کوئی لب دا ہی ماما کو کوئی پت دے نقرے چاک دا نہیں میری تگری تو بعد فریج میں چو جاک کنار کڑی کسے کڑی تے بھرکی توڑ گے جب جی جلا کنار تے ماں دے ہون ٹان اُلا تھا کے باپ نو میں پتر خیر اما وے آنی چاچ میری آخ کھول گیا ناصر مدنی آنکھ بہت یاد آتی اما بہت یاد آتی اما میں ہوں کم مجھ کو بتایا تھا وہ نے مجھے بہل کلمہ سکھایا تھا مہنے وہ چاہتے تھے میں کچھ نہ کچھ پڑھ کے آؤں رب سے ملاتے اما بہت یاد آتی اما بیوی نو بہت خلا پچیان نو بہت جا خلا پہلے بوئے گے مائی با بیٹھے اور لے با جی شاپر کھول دے پیزے والا ایک باب لاب بھتر خیر اگے منو بات چو دے نا سا اما ناصر مدلی آیا تھی وہ کہہ گیا وہ پر رب رحم ہم کمار رب بیان سغیر ساری عمر سادیاں ودیاں تُو سان کھا دیا نے اور تادیاں ودیاں سان کھا دیا نے مار جایا جے مہ تو پہلا کچھ نہ کھایا مار جایا جا باپ نہ لو پہلا کچھ نہ کھایا جے کیوں وہ اپنے دلما پہ مر جا دے لیں جے دل منجی لگے ایک بوٹی ایک کولی ایک پلیٹ ایک روٹی نو راکھ دین دی لو فقیروں کھا لو جن آباد شائع وکھائیاں ہون فقیری ویکھنی بڑی یوکی جن آباد شائع وکھائیاں ہون فقیری ویکھنی بڑی یوکی ہے ارز کرنے چاریاں ہیں جن آباد شائع یوکھائیاں ہون فقیری ویکھنی بڑی یوکی ہے ذرا لپس سنوالا ہے بڑا ترد والا جمل آئے ایمان تازہ اللہ راضی ہوئے احمد مطبع محمد مصطبع ماننے مالو نبیان ترد سردار تا کلمہ پڑنے مالو بہاری تے اندر ترہ لپس سنتے جانا کہ آئے ایمان مالا جملہ کہنے لگاؤ ترہ لپس سنی تے آن سے نا جان دا شام شام اے سپھیر داریا لے بزرگ جوانی چل لاک تے سوال لاک تے تسی کو گدلیل گھوٹے وارے تے لوکی بوئے گے بہت دین میں کمان گاؤ شام شام اے شیر میرے کونی پڑے آجانا شام شیر کار نو آنا پہ جان دا جد کردہ رکھا کبری ڈیر لال شام 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 شیر کبر پہ چلے جاتے ہیں پھر تجھے بھی دکار سے ٹیم سے واپس آنا پڑتا ہے شام شام شیر کار نو آنا پہ جان دا جد کردہ رکھا کبر دیر لال لال بینا مطلب تو راکھی کرن والا کوئی لاب دا نہیں ماں کو کوئی خود دے شیئر ٹاک دا آنے جس سس آ بیر ظالم بن جان دیا آن آن دی ایڈ ساؤ دی تیر اید کیون آن دی تیرے پراہ کیون آن دے پش لے گئے کال سیم آن دی نہیں گال پھیون شیئر پودی نہیں ایت بیرا سون لہ مل سی دی منڈ جو ملا بجان دی آنے اے نوڈن حیر تو ملا بجان دی آنے اے جم لیرے جو ملا بجان دی آنے آسر پر چشتیاں چلا بجان دی آنے اے حرم منڈ چلا بجان دی آنے جرا جم لہ آنے حیث لہ بجان دی آنے رہی یار کان چو ملا بجان دی آنے ہر منڈ وی چو ہر شیئر لب جان دی اے اللہ قبول ورمائے ہر منڈ چو لب جان دی آنے پر ایک جملہ یاد کرنا ہر منڈ وی چو ہر شیئر لب جان دی پر انہ سیدھ لے جان والا با اپنی رب دا انہ منڈ یا وی چی دال جان والا مامی رب دی لوکھا دیا جاتے اجڑ نہ تھی یا گر جان دیا می پہ کے میں اجڑی کے سفہ سے چاو سورے رہ نو پہ کے لوکھا دیا جاتے اجڑ نہ دیا بزرگ تلوا تراغ دا ایک پھارا اوری دنیا تو وزنی اندھا جے جن نو کرا چے اجڑن دے پیغام آجان دینے لوکھا تیا اجڑ کے کار آون پر جائیا گل آگ کر دیا او تھے وسی نہیں سانوے تھے وزن نہیں دین دی قسم زندہ لاش بان جان دیا تیا لوکھا دیا جدو جڑن تیا درج دیا نے پکے میں اجڑی کس پاس چھام سورے رہ نہ پکے آج جن آج ہاتھ جو ڈان تا ڈیا کے لاب نہیں کال سیمی آن دین جایا کر عید لے پانچ ہزار دی گال نی عید لے جا کر ہر مندی چو ہر شے لاب دی برونا مندی جب پہنان لاب دین میں کھما گا جو میں حسین دی پہن زین کربلا سنی آج دو پانچ گاز نہ دی پہن اٹھارا گاز لے کہ ہنگ یا ہنگ سین دی پہن زین کربلا چو آج سار میرے کوئی دو شن نہ دی بیرہ میں مجبور کہ تھو لے آج کفر میں تیرا چھہر مدینہ دوری امام زین لاب دین جر اپنی کو پی سامنے کڑے نی آن دی بے پتر آب ای شامی آن خطاب کر جر آت داست دے سہی گیرے باب نو کہ آگ کفن تو بھی نائی کیا میرا بابا کفن کا بھی اگدار نا تاؤ نا کفن میرا او نا دپن میرا میرا بابا پی آرس مار دی آؤ عرض پہری چادر نام شامی تے بیوی پچھے خیر آکھی ناصر مدلی سوڑا آئے دا سدا سی کربلا ویچ حسین دی پی صرف کربلا ویچ ہی بیٹی اپنے پدرہ دل سہ نے کر دی تی آد یہ سر میرے کوئی دوش نہ دی بھی ویرا میں مجبوری کی تو لے آو آج کبھر میں تیرا شہر مدی نہ دوری خمٹ گئے نقشے قدم ویر دے منو ویلا آو خاور ویخ گرانو جدرے لگے میری آنکھی یا لائے ساور او ڈیگر ویلے جاد مڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاور بانیا موئی سمجھ گے میں تو اپنے مل کامر او شالا مر نمیر کسے دے نامون نمان یا بینا وہ جس بیل دا ویر نہ کوئی اسی کی دنیا تو نینا دھمٹ گئے نقشے قدم ویر دے سہ سہ جوڑ سکت دے ویخے آخر بھی تھا پیان جنا پاجوں چاٹنی تھی لبدا وہ شکلا یاد ناریان وہ ٹرک ویر محبت والے لیگن نالی حاسے یار محمد ان دل نیو نگ دا ان جائے کھیڑے پاسے ملہ میلہ مل یاد یار میل یاد مل میل یاد یار میل یاد نبی کسے نو مج میں چویر یاد آر یا یا کیسے نو پہن یاد آر یا یاد یا میل بہلیاں داؤ ایک در اصابی مدنی جھوڑ جانا کھٹا مار کہنا بہلیاں داؤ میں جھولا کہاں گا در دوالا ہے آدھیے سب پردے سی وطنی آئے آدھیے سب پردے سی وطنی آئے تبھی ویر موڑ مہارا آجا آجا میرے سونے آمیڑا دنو بیٹھی وادا مارا تیاں دورنا وی آمی وی خیبابلا ایدہ لیکے کونے آوگا ناوہ تک تک دل دب جاؤگا ایدہ لیکے کونے اے پترین کمے اے پترین لیک میڑے نو ایچ دی دیوار دے نال ماں باپ تا دکھنی ونو دے قسمیں ٹیلی پون کریے تیاں دا پونہ ویر خیرے میری ابینل گال کرائیں آبا جی خیرے راتی میں نو خواب آیا بڑا پیڑا پتر خیرے تو دیئے سویرے سر پون کی تائے ماں ڈارگی کے خیر نہیں لڑائی نہ ہوگی نہیں میں نو راتی خواب آیا میں پوچھے آما دے باپ دا حال پوچھلا ہوں دو سو میل تو تھی یہاں حال پچھتے ہیں اے نو ایچ دی دیوار نال کترنے کمیں ماں باپ نو دھوکھ دین دینے سنو 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 لفظ سنو پڑا دردوالا جملہ ہے میری بیٹی ہے آٹھ نو سال دی تے کہتی بھاپا یہ جوتا پیچھے تارو میں نے بولا بیٹا کیوں بھاپا میں نے ابھی سپائی کی آسی اپنے کارچے جوتی بھاگنی پھر دے جوتی بار فسٹ گیر تے لا دی دی تے مینو کہن دی بھاپا یہ جوتا پیچھے تارو میں نے بولا بیٹا کیوں بھاپا میں نے ابھی سپائی کی میں گالنا لالی تیئے مینو پتاوے میں مکان چھڑ جانویں میں سپائی نہیں کرانگا مینو پتاوے میں دکان چھڑ جانویں میں کلی نہیں کرانگا پر بیٹیاں ہی انمور نہیں تاہے پتا بابل دا ویڑا چھڑ جانویں پر بابل دے بھیڑے روحو ساکھ کر دیاں نے بابل دے کمری نت ساکھ کر دیاں نے تیاں دیاں نے دولتاں بھگانیاں ساتھا کےڑا زور بابلہ جدو چڑ جدو چڑنے تیاں نو چھوانیاں ماں پے دے دے توڑ بابلہ نیوی پاکے اوٹھے توڑ جانویں جدو دے دے توڑ بابلہ جدی یاں کھا رو ریاں نے ترا لبل بڑے دردوالے نے دیوی پاکے اوٹھے توڑ جانویں جدو دے دے توڑ بابلہ اوچھا کھ دیوینی باب لگے بولیاں بگانے ہاتھ دور بابلہ میں لپس کماں گا پاپیاں کدیلی مہاما پڑیاں میں ہاتھ جوڑاں گا بزرگو اپنے کار دیجے آداج تیاں دا حصہ ضرور رکھیا کرو تیریاں نوماں پوچھ دیاں رہنگیاں تیرے بگروں واپس بھی یونگیاں تیاں مل تے کوئی نوکر نہیں سمجھے گا کارتا مالک سمجھے گا نا جنہیں بیٹھے جے پتر میں لپس کماں تسی کدی بھی پہن تو آکھنا موڑے آجے میں کروڑ دا کاروبار کراؤں تاڑی ناک لاکھ دا کاروبار تاڑی ناک لاکھ دا کاروبار ایتر لاکھ دا ایتر لاکھ دا ایسی پنجھے سیڑھی ہو جائیے پنجھے ایک دجھے نوکہ یہ میری جتھی پالش کر انہاں کنا نہیں کرنی برابر دی حصہ دار ایک کو جگ تیری سا پہن دائے پیوہ دیجے آداج حصہ دار بھی یہ تے قسمیں پراہ دیاں جتھیاں بھی پالش کر دین دی تس میں ہوئی بھند کر دیں بھابیاں گدینی ماما بڑیاں مامائی ماما موندیاں نے مام بیان دے گر دنیاں دے لئی گدو گر تھا ہاں موندیاں نے ماماری تیری شتے مکگر کھیڑ سیماں دے آن سامانار تیرا گرمان جنگا لگتا تیرے سنے آن سامانار اوہو بیڑا تے اوہو بیرے شکوے نہیں پرامانار چھوڑا کر میں نوچ جنگا لگتا میں پتا والی ہوگی آر کوئی دکھنی ہمامینو میں سکھا والی ہوگی آر ایک کو دکھنی مائی مینو توجہ میں تھو خوویاں میرا تو کسی سانجا تیرا گھڑڑن والا لپا نہیں کیلو دل لاب حال میں دسا مچھن والا لپا نہیں آج رونیاں دے ریاں جایاں گر آجاں امرانیے ہی تا دے شبرات آیاں آگے سب نے بولیاں پایاں بگھنی ساڑیاں ہی دایاں تیریاں کیوں نے ہی دایاں ہو کھانی تیریاں ہی دایاں کیوے میں آج عید و کھاناں آجانی مائی رہانیے آج رونیاں دے ریاں جایاں ہر آجاں امرانیے اپ پتر دوکھنی مناو دے تیریاں دوکھو انڈاو دیاں اپ پتر دوکھ دے 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 دیریاں تیریاں دوکھو انڈاو دیاں دلیر دماغا سویاں جن دے آن دے ناں شیرا میر کا جک باپا پا تویاں اج دے جنا دے ناں بڑے بڑے لوگ شامال نہیں ایک باپا کھڑاو دیاں آجانیے لگوں میں بارا لاہ کھر پی آنیاں اج دے پتر بھی چوکے دے پناہ بھی چوکنے اج دے جنا دے ناں نشتے داروینے اج دے پیٹی نوگو تا لگاو دھوڑی توڑی آئی آج دیوے میرے بابل دیاں بے لیاو ایک کرزا میں اوتا آردامی جتنے میرے یار گٹھے جے کمیٹی در سے جنمیتر گٹھے جے پہن دی صدقے جاماں آدھی میں میرے گول کھل دیا بھی لیاو کرزہ میں اتار دامی آدھا نہیں مینو ابھی چھائی دائے انہیں کٹنا دیاں ڈنڈیاں اتار دی دیاو آدھا دے بڑی سلر دے گڑیاں اتار دی دیاو آدھی میں میرے پاپل دیا بھی لیاو ابھی تے میں اتنے جو گئی ہیں کرزہ میں اتار دامی بابا اچھی اچھی رو لگ پہ آؤ ساندہ لوگ میں بارہ لکھ لینہ نہیں میں بارہ لکھ دینہ آئی ایدھی مانا سی میرے کل مہتے نواز سے آئی جے میں گدا میں بارہ لکھر پیا دینہ ایدھے پتراکنا سی میں وارسے پراہماکنا سی میں وارسے پر میں بیکنا سی مویاں دا کھون وارس بندائے آدھا آج بتا لگائے تینیاں کارمہ پہ آدے رحمت اور رحمت دیاں ماں پہ آنو دکھے آوے گوک گوک نے رو دیاں ماں پہ آدہ دکھ سنے رات تور پہ دیاں دوے ہوتے روٹی ہوئے روٹی پہ لے جانیاں منا ماں یورید اللہ حرید ہے باہ آن کو مرد شاہل بھائی تھی ماں یورید اللہ حرید ہے بھائی تھی آنوالے نے خبر دیتی زہرہ تیرے بابہ تے کسے گندیوں دھری سکھیے میرے نبی گریم دی بیٹی پاتماں دوزارا سلاموں لالیا دوڑی دوڑی آئی برے نبی خریم دی دلیر پہ تینے پراہ اجری کی تھی اے جس سرکار دیکھن دے مبارک نوں پکڑے آئو تے جس میں اطہر نوں سارا دیکھے کھڑا کیتاو تے جہاں پاکے آن دی بابا اے مکہ دے کابر نہیں جانتے میرے بابے محمدیاں گڑیاں شاہلہ نے میرے نبی نے گھار لالایاو شاہلہ جی میں ہوجوانی ہمامے ہو میری لادو فاطمہ ہو میرا مکھن تے میری بلائی فاطمہ ہو میرا دلے مرگا پوتر فاطمہ ہو میرا پوتر بلائی فاطمہ ہو میرا مکہ خانوا Acceler ہو میرا دلے مان تے مہ 카 ٹانου ہو میرا خانوا Acceler ہو میرا دلے مارک سرکار دیکھن ہو ہو awah ہو میرا دلے مرگا پوتر فاطمہ ہو میری شرما دل جا والی دی فاطمہ اپنے بابے نوں نبجی دلاسہ دین والی ہو میری لار فاطمہ آج بھی ویکھیا پیو دی جیب جی پیسا ناوے خطرہ دلے آبد کولو دار لے کے آوے یتای اکبال کولو دار لے کے آوے یارا کولو دار لے کے آوے پر کس میں جگتے اکوئی رشتہ دیاں دائیں اپنے جڑے گلے کڑ کے لے آو دیاں اپو اینے تو میرے پھل پہنے دسیور دلو تیا میں تیرے کپڑے لے آوے نہیں اپو جی میرے اگلے ہی پہنے ایکنے مسلمان بیٹھے جے ادلہ جا ادلہ سنیا جے میں ہاتھ جوڑاں گا قدیب تیاں دا حق کھا کے نہ مری پھرا کسے دی تیدہ نہیں اپنی تیدہ نہیں گاو کسے دی تیدہ ساکانی بنو حضرت جناب سوہب نبی بیٹھے نے دجوان نبی بیٹھے جانے بکڑیاں ٹھلی جانے اکھاں جوان سنے دے نون لگ پہنے دے جوان پیٹھے جان دیاں بابا روحے گیوں جے آن دے نے تیاں اکھاں جوہاں دے گیاں نے بکڑیاں چارنمالا کتر پہنے دے تیاں جوان میں تے اینج کپڑے دا پلو پکڑے آئے نا تھاڑا کی نام سی آئیے سام صاحب اینج کر کے کپڑے دا پلو پکڑے آئے تے اپنے بابے دے ہنجو ساف کر دیاں آن دی وے بابا تے رون دی کھڑی لوڑ جے پتھ نہیں تے کی ہویاں اسی پتھ پن کے بکھا دے وانگیاں بڑا باپ شویب تے پتھ کوئی نا بے اولاد دی کبرتے جایا کر نشانی را کھایا کر سام دا جان دا گھدی دواں مانگایا کر جے کوئی ٹویا وے کے آتے پورایا کر جے کوئی بوجا وے کے آتے پورایا کر جے کوئی بوجا وے کے آتے پوراں ختم کارایا کر جے کوئی درخت پکیا وے تے سیڑتے کارایا کر کبرچے سرہا خویا وے ہوتے مٹی را کھایا کر اللہ جان دا لپس سننا ہے بڑا باپ شویب ہاتھ جوڑا گا تاڑے گے وی جے کوئی بے اولاد بیٹھا ہوئے عید والے دن اوہ دی دعوت کر لیا کرو اپنے کار تھا کہ اوہ دے کار جدو تڑے کر بچے ہونگے وہ اپنی جیب چھو کٹ کے کسے نوہ سوپ جائی دوے گا وہ دا دن لنگ جے گا کئی ایسے کروڑ پتی نے جنہ دے کراچے کمرے کھالی نے بیٹ کھالی نے جولے کھالی نے جیب چھلکھار پیئے اب بھو کہہ کے منگن والا کوئی نہیں جو بے اولاد یار ہوئے کوئی پہن بے اولاد ہوئے اوہ نوہ پڑھ دے نال فون تے کیا کرو پہن تیری دعوتیں میرے کر عید والے دن اوہ دا دل تیرے بچے آنا لگ جائے گا اللہ دی کس میں کتنے بندے نے جنہ دی عید مشکل لانگ دی جنہ نوہ ابو کہہ گے عید منگن والا کوئی نہیں ہے ایک کوئی والے مہموران دی کجھ مٹھے نے کجھ کھٹے نے ہے ایک کوئی والے مہموران دی کجھ مٹھے نے کجھ کھٹے نے کہتے اگلے ڈام دی جھوڑ دی نہیں کئی دین دے پھر دے چھٹے نے کئی پیری بیچے جوان دی سن ہائی بیچے جوان نی بھڑ دے نے کہتے چیرے چوچو کر دے نے کہتے رھانگے ریندے پھڑ دے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کوئی بہتے ہی کرماں مالے نے کہتے سونہیں 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 کہتے گنا چپانو والے نے کہتے نصیبینو لب دی نے کہ یاں تو تے دودھی والے نے کہتے غما تو چھکی ملتی نے کئی کشیاں دے ویچے اٹھے نے اے ایک کوئی والے ہم بھڑا دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے حضرت سویو نبی بیٹھے نے آن دے نتیہ خیر اببا جی اسی وکریاں چارن جاوانگیاں سنیاں جیتے ہنر اوہ کسے دیتی کسے کر کم کر دی ہوئے تے نام نام آریا کر تیری آتیاں لوگ کر کم کر دیاں اے کدا جی کر دائے جوان بیٹیاں کسے کر بیجے یہ تے مجبوریاں سب کچھ کرا دے دیاں نے یہ مجبوریاں سب کچھ کرا دے دیاں نے کتنیاں میریاں پہنانے ہاتھ جوڑاں گا تاڑے اگے میرے بچوں توجہ کرے آجے بڑا جملہ ایمان والا ہے اے در میرے والے توجہ کرے آجے حضرت شویو نبی بیٹھے نے آن دے اببا جی بکریاں اسی چارن گیاں سنے آجے بڑا ہو گیا باپ آن دے اسی چارن تے بکریاں چارن گیاں نا انہیں آجے بکریاں چارن جا رہی ہیں اگے ویکھیاں ککوہں ہیں تے کوہں دے تے ویکھیاں لوکی پانی پہ آکے اپنیاں بکریاں دھوڑ گئے تے بچیاں کچیاں پانی روڑ دیتا آج کتنے مسلمان بیٹھے ہیں پرادیاں جوان تھی ہیں جوان بیٹھے ہیں تسی رشتے باروں لاب دے پیندیاں تھی ہیں جوان تے رشتے باروں لاب جیڑی کوٹھی علی کوٹھی چلے ہونیوں نا انہیں تینوں ناستہ بنا کے نہیں دینا کیونکہ اس کی عادت ناستہ بنانا نہیں اس کی عادت ناستہ کرنا ہے انچی بولے اس کی عادت سارے بولو اس کی عادت ہیں بیٹا امبائل چھوڑیں اور توجہ کریں اس کی عادت ناستہ کرنا ہے ٹیبل پہ لگا ہوتا اٹھ کے کھا لیتی ہے اور پھر نقص نکالتی ہے کہ آج نمک کیوں زیادہ ڈالا ہے وہ لڑکی کا قصور نہیں ہے کہ اندھنے ذات ملوک نہیں ہوں دی ریعت ملوک نہیں اس بیٹی کی عادت یہ ہے اس کے ماں باپ نے اس کو نوکر لے کر دیئے آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم اپنے گھر میں کروڑ پتی کی بیٹی لاکر فخر محسوس کرتے ہیں مرئے نہیں پتا کہ میں اپنے کارچہ زعب لیند اس کروڑ پتی کی بیٹی نے تو گھر میں دکھ دیکھا ہی نہیں مجھے بلو اس نے گھر تیرے کارکسٹرم دکھا گیا تیرے لی زعب بن جانا انہیں سارے شریک کے چکرہ منو کی دربیات تج کیونکہ دکھ سینہ اس کی صفت نہیں اس کی ٹریننگ نہیں پر آدی تھی لے آئیں گا دو تفہے بھی مار لیں گا گصہ نہیں کرے گا کار بھی لوے گی چاچا کبے گا یہاں کر تیرا تایا پہ وہ سمجھ کے برداشت کر لے لاج کلا جن دی ہے کہ نہیں اچھی بولو کئی بڑیاں تو ڈر دے بولن نہیں دے وہ ادھر بیٹھیاں نے پڑ دا تا نہیں بھیندیا اچھی بولو لاج کلا جن دی ہے کہ نہیں پھر ٹلے پہ گا جن چی بولو میں حرانہ اتھے بھی ایک نکتہ بیان کرو پھر تا نو سمجھا حضور کی افضلیت پہ ایک نکتہ بیان کرنے لگا ہوں توجہو بھی چھوڑیں یہ گھر میں توجہو میرا آتھ تا نو لگے نا کرو نا ہو جانتا تاڑا میں نو لگے کرو نا ہو جانتا لوگ اندھر سن ٹیزر کرو بولو تیرے میرے آتھ ایک دجھے نو لگن وبا پھیل دی پانی چپائیے وبا پھیل دی روٹینوں لائیے روٹین موکھ دی پر ایک یہ دین مصطفیٰ ہیں میرے نبی دے ہاتھ سنو روٹینوں لگن بنیا بندیاں دا کھانا چودہ سو سے ہوا کھا جاتے ہیں حضور کا تو مقابلہ ہوئی نہیں سکتا میں شارہ کرا پتر نہیں ماندہ سنیے میرے نبی جیسا کائنات میں نہیں یہ عقیدہ بنائیں عرص پہ اللہ کا شریک نہیں اور فرص پہ میرے محمد کا شریک نہیں ایسا عقیدہ رکھیں عرص پہ اللہ جیسا کوئی نہیں فرص پہ مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں یہ عقیدہ بنائیں اور سنیے ذرا دھیان سے میں جو میں کہنے لگا ہوں حضور کو اپنی مصر کائنات میں جس نے کلمہ پڑا وہ نہیں جان سکتا سنیے حضور کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں حضور کی بات جیسی کسی کی بات نہیں میرا اتشاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ سچی garl کر رہے وزیرا لہا نی مانڈا کیوں تائیں مانڈا اچھی بولو تائیں صوبی سان و پچھو تائیں نی مانڈا اے تیرہ میرا شارعہ دنیا دار نی مانڈا میں شارعہ کرا پتہ نی مانڈا ایتے میں کنیا بالا انشارعہ کاتا پھر بھی تھے لے العقلی نہ کھڑن دائن پتہ نی مانڈا دجا شارعہ کرے نی مانڈا تجا شارعہ کرے نی مانڈا سانڈو سانڈو نشارہ کرے ساریاں تے دے بلکل نہیں نماندہ بولو ساریاں تے گیا و سانڈو ناکنہ تو پرات پڑ کے لیا وہ نہیں دا پہ پڑ لیا ساریاں کار سانڈو ناکام کنا موت ہے کیونکہ دی چودر اندھی ہوتے اچھی بولو ہونٹے لے پہ گئے ساریاں کار کام جا کے کرنا کو مہنا نہیں چلے ہو نا تر پتر بنایا شریک نہیں بنایا پر ساڑھے تھے سانڈو عیدل دن امترے انہوں نے جنم بنا دن ایک بوٹی کسی نے واد چلے جن تو انہوں نے بوٹی کو واد پائی ہے پھر سورے بھی آنے تو ایک ٹرنو آیا جا ایک مرنو آیا جا ایک عیدنو آیا جا یہاں دے سبحان اللہ تیرے جو پیگ نا سیرتنو لگو پتا پھر تیری سبحان اللہ نکلے گا ہاں جی وہ دو نہیں نکل دیں تایا کبال گزر چکے ہیں اینے بیٹھے ایمان نہ دسو بھی کملی والے محبوب دی شان میں دسو لگا ہے تیرا اشارہ پتر نہیں ماندہ سانڈو سانڈو دا شارہ نہیں ماندہ کڑم کڑم دا شارہ نہیں ماندہ ہاں ایک گالے گئے کڑم کڑمہ دا شارہ ماندنے جات تک منڈا ٹوکنا پا گئے بولو مطلب گیا تیرے رائے پیار توجہو بھئی مطلب لیا رائے پیار توجہو کرے آجے میں تانس سمجھے ان لگاں گا سانڈو سانڈو دی نہیں سندا کیوں آبد بھائی سانڈو سانڈو دی نہیں ماندہ